اسلامباد ہائی کوٹ میں آج شائر احمد فرحاد کے اس کی ایک بار پیر سمات ہوئی ہے اور بہت ہی اہم ریمارکس آج بھی سامنے آئے ہیں جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے آج اسلامباد کے آئی جی جو کہ اس وقت یہاں پر آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہیں ان سے ہماری گفتگو بھی کچھ ہے وہ بھی سناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری وکلا ہیں ایٹانی جنرل جو تھے ان کو بھی سنا ایٹانی جنرل نے کہا کہ سار ابھی تک بازیاب تو نہیں ہو سکے لیکن کچھ سی ڈی آرز ملی ہیں اور ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جل ہم انہیں ریکاور کر لیں گے جس پر جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا اعتراف ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ اپنے شہری کو جو مغوی ہیں ان کو رہا کروانے میں ناکامی کا سامنا کر رہی ہے اور وہ اب تک اپنی اس ناکامی کا اظہار کرتی آ رہی ہے تو یہ وہ ریمارکس ہے اس کے علاوہ جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیلیوین سکرینیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگوا دی آپ نے اور آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں یہ جو بڑی بیلیس ریپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے کیا ہوا کہ آپ نے جو ریپورٹنگ ہے وہ بھی بند کروا دی تو اس طرح کے ریمارکس آج عدالت کے اندر ہم نے سنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس موسیٰ نختر کیانی کے جو کوٹ روم ہے اس سے باہر جو شائر احمد فرہاد کے جو اہل خانہ ہیں یہ سامنے سے تین خواتین اور پھر پیچھے سے ایڈوکیٹ ایمان مازاری اور ان کے شہر اور نتی اللہ جان اور ساتھ میں ان کے اسسٹنس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یعنی کہ وکلا ٹیم اور اہل خانہ جو ہیں وہ اس وقت سامنبر ہائی کورٹ میں ہی موجود ہیں اور کمرہ ادالت سے باہر آ رہے ہیں یہ جسٹس موسیٰ نختر کیانی کا کوٹ روم ہے اور یہاں پر آج شائر احمد فرہاد کیس کی سماعت ایک بار پھر ہوئی اور انتیس تاریخ حد دی گئی ہے اور ایک بار پھر کہا گیا ہے پولیس کو کہ وہ سیکٹر کمانڈر آئیس آئی کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرے اور ہر صورت بیان ریکارڈ کر کے آ جائے اب جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے آج کے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سیکٹر کمانڈر کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے ایس ایچو کے برابر ہے اور ایس ایچو جو اس کیس میں جو ایس ایچو ہے ان سے پوچھا بھی کہا کہ کہاں پہ ہیں ایس ایچو کس تھانے سے آئے ہیں جس پر موسیٰ نختر کیانی نے کہا کہ جی ہاں آپ کے برابر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکٹ ایمان مزاری کیا کہیں گی ایمان اب تک جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں آج تو لگ رہا تھا کہ ایٹرانی جنرل نے جو ٹائم لیا تھا آج کوئی فشکبری لے کے آتے لیکن آج بھی وہ حیلے بانوں کے ساتھ ہی آئی لیکن بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہائی ایس لو افسر نے اس عدالت کے سامنے ایک اشورنس تھی ہم نے اس اشورنس پر یقین کیا کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ریاست اپنے طور طریقے بدلے گی نظر ثانی کرے گی جبری گمشدگیوں کی پالیسی پر لیکن آج میں کہتی ہوں یہ ایک فراڈ آن دی کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک فراڈ آن دی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے اور بالکل صحیح سمت میں کورٹ جاری ہے کہ اب ٹھیک ہے یہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے اب گائیڈ لائنس ٹریم ہوں گی وہ گائیڈ لائنس پر ہاتھ گائیڈ لائنس ہوں گی اور ہر شخص کے لئے ہوں گی کہ اب جو ایجنسیز ہیں ان کی ورکنگ پر اس طرح نہیں ہو سکتا یہ بدماشی نہیں چلے گی کوئی سٹرکچر ہوگا اس سٹرکچر کے تحت چیزیں چلیں گی تو ہمیں امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور فرہاد بھی گھر آئے گا انشاءاللہ اور باقی سب بھی گھر آئیں گے وزارت دفاع اس معاملے میں ابھی تک کوپریٹ کرتی نظر نہیں آرہی گی اس سنسرے میں کیا گہیں گی اور وزیر دفاع اور سارے سیکیرٹر دفاع جو ہیں کیا ان کو پیش ہونا چاہیے آپ کی ڈیمانڈ ہے دیکھیں ڈیمانڈ نہیں یہ تو کوورٹ نے انہیں طلب کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے نہیں پیش ہو رہے اور ہر دفاع جب مسنگ پرسنز کیس میں انہیں طلب کیا جاتے تو وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں اگر اتنے بیمارے گھر چلے جائیں نہ کرسی پر بیٹھے ہر دفاع بیمار ہر دفاع چھٹی ہر دفاع باہر اس طرح تو نہیں ہوتا جی یہ بہترین ایک آرڈر کیونکہ میر صاحب نے یہ بات ریز کی تھی عدالت کے اندر کہ ہم ادھر آئے ہم نے وہ ریمارکس ریپورٹ کیے جو کہ ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی لیکن پیمرا نے اٹرنی جنرل صاحب کی بات کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دی کہ جی اب کوئی بھی مطلب ہے پہلے وہ شائروں کو اٹھاتے ہیں پھر عدالتوں کو سنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں سنسر کریں پورٹس کو سنسر کرنے کی کوشش ہے تو یہ جو انہوں نے آرڈر انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے ریٹن آرڈر میں کیا ہے لیکن اگر لائف سٹریم ہوں کے سارے مسئل پرسنز کے کیسز تو جل سے جلد اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہو سکتے ہیں امان بھی بتائیے گا سیکٹر کمانڈر کے بارے میں جو اٹرنی جنرل بھی پیش ہوئے ہیں جس نے پولیس ہیل کران پیش ہوئے ہیں وہ تو ابھی تک مانی نہیں رہے کہ نہ تو ان کے پاس ہیں نہ پولیس کے پاس ہیں اکرارے جنرل ہو گیا ہے جس دن اٹرنی جنرل صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ریلیس ہو جائے گا اتنے دنوں میں اکرارے جنرل اس وقت ہو گیا ہے اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کوئی بھی اور جو انہوں نے افرڈیوٹز رما کرائے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر دیکھیں گے سیکٹر کمانڈر اور ایسے چوب میرے نزدیک ان کا ایک ہی ہے وہ سکیل مقام ہے سکیل ہے سوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عدالت کی جانب شاید سے رمارس کیا انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ میڈیا کو قطبنے لگائی گئی ہیں جب ایسی ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پر میں وہ پیمرا کی جانب سے جو نوٹیسز آئے کہ آپ عدالتی کاروائی کو نہیں دکھا سکتے نہیں آپ سب صحافیوں کو تو احتجاج کرنا چاہیے اور پیمرا سے نوٹیفیکیشن واپس دلوانی چاہیے کیونکہ رمارس رپورٹ کرنا آپ کا کام ہے آپ کو پتا ہے آپ کا کام بے پر پیمرا کو نہیں پتا کیا رپورٹ کرنا ہے وہ کسی اور کے انسٹرکشنز پر یہ نوٹیفیکیشنز جاری کری ہیں اور دیکھیں ایسی بات تو مجھے تو رگتا ہے کہ بہت پیر بات عدالت کی سائیڈ سے ہوئی ہے کہ دیکھیں جو قانون ہے اور جو آئینی عدالتیں وہ ریکنائز کرتی ہیں جو قانون میں ہے اگر کوئی ایجنسی یا کوئی فرد واحد اپنے آپ کو قانون سے اباو سمجھتا ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے قانون کے تحت نہ آئین کے تحت اور ان کا پھر اس کے مطابق یہ اتصاب ہونا چاہیے مہم آج فران صاحب کو پیشن کی بازیاب نہیں کروایا گیا لیکن آج کی جو پرسیڈنگ سی آپ کتنی مطمئن ہے اس سے کیا یہ جو آج نہ پیش کر کے یہ جو ایک نیا جو ہے وہ محاص آج کھلا ہے کوٹ کی پرسیڈنگ بھی لائک انہوں نے کہا کریں گے تو کیا کہیں گے اس پاس دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر اگر ریاست میں کوئی تھنکنگ ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں تو وہ خود اپنی گلتی پر نظرسانی کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ گلتی ہوئی ہے دیکھیں بات جبری گمشدگیوں کی جو ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آگے چلنا ہے آپ آگے دیکھ لیں دنیا میں کس طرح چلتے ہیں جب truth and reconciliation کی بات ہوتی ہے یا پہلے condition ہوتا ہے کہ truth بتائیں اگر آپ denial کے state میں ہیں تو پھر تو اس طرح نہیں چیزیں چل سکتی کوئی system ہے کوئی نظام ہے اور عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے وہ جانتی ہے اور کریں کیا اس کے جیجمنٹ جو بلوچ لا پتہ missing persons ہیں ان سے بھی ریلیٹ کریں گے جی سب missing persons سے ریلیٹ ہوگی یہ بات آج واضح طور پر عدالت پر کی بھی ہے کہ consistency ہونی چاہیے جیجمنٹس میں مطلب ہے ایک view آنا چاہیے missing persons پر کیونکہ ایک انسانی حقوق کا مستہ ہے تو ہمیں تو امید ہے کہ ایک دفعہ یہ settle ہو جائے اور آئینی عدالتیں کھڑی ہو جائیں اس principle پر تو بہت کچھ بدل سکتا ہے کیا آپ ایجنسی کے اہلکار کی دس سال کی سزا جو آج جیج صاحب نے خود ایک ریمارک میں انہوں نے بتائی کہ ٹین ایئرز اگر وہ ڈینائل کر رہے ہیں اور ریکاوری انہی سے ہوتی ہے تو ٹین ایئرز پریزن ہو سکتی ہے تو آپ اس کو اپنے دلائل میں جائیں گی کہ آپ اس کو